موسیقی یہاں بیہار کا چناؤ جس پہ اس وقت دیش اور دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں میدان سچ چکا ہے سینائیں تیار ہیں صرف انتظار ہو رہا ہے رن بھیری بجنے کا صرف چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے اور چناؤی تاریخوں کا اعلان کب ہوگا اس کا بے سبلی سے انتظار ہو رہا ہے لیکن چناؤی تاریخوں کا اعلان ہوئے ہونے سے پہلے ہی بیہار کا جو سیاسی پارہ ہے چناؤی پارہ ہے وہ ایک دم چڑھا ہوا ہے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ بیہار کے یہ چناؤ ہے جو بہت کچھ تیہ کریں گے بہت سارے سوالوں کا جواب ان چناؤ سے ہمارے سامنے آئے گا سوال بہت سارے ہیں اور بہت سارے سیاسی دل ہیں جن کا راجنیتی بھاگے کا فیصلہ ہوگا ان چناؤ میں بہت سارے نیتا ہیں جن کی ریلیونسی جو چناؤ ہیں اور راجنیتی میں ان کی پراسنگیتہ کیا ہے یہ تیہ ہوگا اور ساتھ ساتھ بیہار کی جنتہ کے بھاگے کا بھی فیصلہ ہوگا کیونکہ بیہار کی جنتہ کو اس وقت بڑا فیصلہ لینا ہے فیصلہ یہ لینا ہے کیا وہ وکاس کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتی ہے یا پھر واپس لوٹ جانا چاہتی ہے جنگل راج کی طرف اور اس دشا اور دشا کی طرف جہاں یہ کہا گیا تھا کہ بیہار ایک بیمارو راجے ہے بیہار ایک پچھڑا راجے ہے بیہار کو یہ تیہ کرنا ہے کہ جہاں وہ کھڑا ہے یہاں سے بیہار کو آگے بڑھنا ہے یا پھر پیچھے لوٹ جانا ہے ان تمام سوالوں کا جواب ہوگا اور جب تک چناؤں کے نتیجے نہیں آ جاتے تو اب تک ڈی ڈی نیوز پر ہم لگا تارا آپ کو بیہار کے پل پل کی آپ کو خبر دیں گے بیہار کے جلے جلے کی آپ کو خبر دیں گے اور خبر تو دیں گے ہی ساتھ ساتھ آپ کو آنکڑوں سے بھی تصویر دکھائیں گے کیونکہ آنکڑے بہت کچھ بیان کرتے ہیں اور میرے سہیوگی آریند پرتاب میرے ساتھ جڑے ہیں اور وہ آریند مجھے بتائیں گے کہ دراصل بیہار کے جو آنکڑے ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں کیا آنکڑوں میں واسطہوں میں دم ہوتا ہے کیونکہ کئی بار آریند یہ بولا جاتا ہے کہ آنکڑے بھی جو ہیں آدھی چیزیں بتاتے ہیں آدھی چیزیں چھپا لیتے ہیں لیکن جتنا بھی سچ بتاتے ہیں وہ کم سے کم آکڑے بتاتے ہیں کیونکہ ناروں اور وادوں کے بیچ میں آکشوں کے بہت سے چیزیں ہیں جو کئی بار رہ جاتی ہیں زمینی سچائی کو آپ کو سمجھنا ہے تو ان آکڑوں کے پاس جانا پڑے گا زمین پر جا کے دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت بار دیکھا گیا ہے کہ ہوا ہوای باتیں ہوا ہوای بادیں وادوں اور ناروں کے بیچ میں جو جنتہ کی بات جو سچ ہے جو زمین کا سچ ہے وہ کئی بار سامنے نہیں آ پاتا تو اس کو جاننے کے لئے ضروری ہے اور ہماری کوشش ہوگی اس کارٹیم کے مادیم سے پورے بیہار کی ہر اس آکڑے کو جنتہ سے روگ رو کرانے کا چاہے وہ ارد ویبستہ سے جڑا ہوا ہو چاہے سامنہ جی سروکار کی بات ہو چاہے وہ آنے والے کل کے بھوشک سے جڑا ہو کہ آج بیہار کہاں کھڑا ہوا ہے آج بیہار کہاں کھڑے جاننا بہت ضروری ہے اور یہ آکڑوں سے بتائیں گے آریندو ہمیں بتائیں گے اور اس بیچ آنکڑوں کے علاوہ جو زمینی حقیقت ہے جو زمینی سچائی ہے وہ ہمارے ریپورٹرز آپ کو بتائیں گے میرے سہیوگی شیلیندر مشل اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں پٹنا سے اور پٹنا سے سیدھا وہ بتائیں گے کیا وہاں کی تصویر ہے اور ریتو میرے دوسری سہیوگی وہ جڑی ہیں چھپرا سے چھپرا کی زمینی حقیقت کے بارے میں بتائیں گی اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دو میمان جڑے ہیں رام کرپال سنگھ ورش پترکار ہیں اور جگدی شپاسنے جی یہ دونوں ورش پترکار ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور سواگت اور جو خبریں ہیں خبروں کے پیچھے کی سچائی کیا ہے وہ رام کرپال جی اور جگدی شپاسنے جی ہمیں بتائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان مہمانوں کی طرف بڑے اپنے رپورٹر سے زمینی حقیقت جو ہے اس کا جائزہ لے اس سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بیہار کے یہ چناؤں دراصل مہا سنگرام کیوں ہیں کیا خاص ہے اس بار کے چناؤں میں کیوں ابھی چناؤں کی تعلیقوں کا اعلان نہیں ہوا لیکن ان اعلان سے پہلے ہی چناؤں کا جو سیاسی پارہ ہے بیہار کا وہ دراصل کیسے چڑ گیا بیہار ویدھان سوا چناؤں کی رڑ بھیری بجنے میں محض چند دن ہی بچے ہیں ایسے میں ابھی سے ہی سیاسی دلوں نے جنتہ کو لبھانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں چناؤں پر چار رفتار پکڑنے لگا ہے اور اس کے ساتھ ہی جم کر زبانی گولے داگے جا رہے ہیں ایک طرف مکھ منتری ندیش کمار پاٹل پوتری کی ستہ پر کعویز ہونے کے پریاس میں ہر داؤں آزما رہے ہیں تو بھاشپا بھی اپنے ترکش کے ہر تیر کا چن چن کر استعمال کرنے میں لگی ہے ان سب کے بیچ راجت جدیو اور کانگریس کا ایک نیا مہا گڑون دھن بھی بن گیا ہے اس گڑ جوڑ دے راججو میں سیٹو کا بڑوارہ بھی کر لیا ہے لالو پرساد نے ٹم ٹم یاترہ نکال کر اپنی پرمپراغت شیلی میں چناؤں آگاز کیا تو لیدیش کمار نے بیہاری سوا ایمان کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ڈی ای نی کی راجنیت میں علج گئے ہیں ادھر لوگ سوا چناؤں کی کامیابی کو بڑھان سوا چناؤں میں دوہرانے کے لیے بھاشپا نے بھی پوری طریقے سے کمر کس لیا ہے پردھان منطری نریندر موڈی خود میدان میں ادھر چکے ہیں ان کا ساتھ بی جے بی کے بڑے نتاؤں کے علاوہ ال جے بی کے رام بیلاس پاسوار اپیندر کو شبا اور بیہار کے پور مکتمنتی جیتمرام ماجی بھی دے رہے ہیں وکاس کے وائدے بہتر کانون بیوستہ سکشہ روزگار کے ذریعے ایک نیا بیہار کی تصویر بھاشپا کے نیتر دوالا اینڈی اے گڑوندت لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے آروپ پرتیاروں اور تلخ بیان بازی کے بیچ میں راج کے ہر پونے میں چھنڈوں اور ہوڑنے کا یود بھی شروع ہو گیا ہے راجنیتک دلوں کے دعوے اور وائدوں کی اس پہلی کھیپ کے بیچ بیہار کی جنتا بھی اس دن کے انتظام میں ہے جب وہ ڈال کر ان کو چنے گی جو ان کے سپنوں امیدوں اور آکانکشاؤں کو پورا کریں گے یورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو یہ ریپورٹ تھی بیہار کے چناؤ کیوں اتنے مہت پونھ ہیں کیوں ان کو مدر آف آل الیکشن کہا جا رہا اور کسی سیاست دانی نہیں بلکہ خود جو مکھے چناؤ وائک تھا انہوں نے بھی کہا تھا بیہار کے چناؤ کے سندر میں کی یہ مدر آف آل الیکشن ہے رام کرپال جی آپ نے دیش کے اتنے چناؤں کور کیا اتنے چناؤں بہت نزدیک سے دیکھیں کیوں ان چناؤں کو اتنی توجہ دی جارہی ہے کیوں ہم اس کو مہاسنگ رام کہیں کیوں ہم اس کو مدر آف آل الیکشن کہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں راستری راجنیت میں تین ہی بکلپ رہے ہیں آجادی کے بعد سے آپ تک یا تو کانگریس رہی ہے یا دکشرپنت آپ جس کو بھی کہہ لیجئے یعنی یو پی اے انڈی اے اور ایک ہے تیسرا مورچہ دو ہزار چودہ کے الیکشن میں کانگریس یعنی یو پی اے ہاسیے پر چلی گئی اور اس میں ایک یوں کہیں کی ایک پوٹینسیل اپوزیسن بننے کی شکتی بھی نہیں رہی اب جو چیلنج ہے ہندوستان کی چاہے اور آسٹری راجنیت کے سندر میں میں کہہ رہا ہوں وہ چیلنج ہے تھرڈ فرنٹ کیونکہ امومن تھرڈ فرنٹ تب ہی آتا ہے جب کانگریس بلکل ہاسیے پر چلی جاتی ہے تو یہ بیہار کا الیکشن صرف راج کا الیکشن نہیں ہے آپ یہ دیکھئے بیہار میں اگر بی جے پی کو مر لیجے ایک پرسنٹ کی اوپر آجت ہو جاتی یا اس پر محمد نہیں آتا ہے تو پھر راستری راجنیت میں یہ مانا جائے گا اکلن لگایا جائے گا کہ ایک پوٹینسیل تھرٹ ابھی ہے لیکن اگر بیہار میں بی جے پی جیت جاتی ہے تو مان لیجے کہ بی جے پی کا بہت بڑا راستہ ساف ہو جائے گا یہ انڈیا کا ایک ایسی تھرڈ فرنٹ کو جو بنا ہوا ہے جو پوٹینسیل تھرٹ اس سمیں مطلب ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی حاسیہ پر چلا جائے گا اور اس لیے ایک بیہار کا الیکشن صرف بیہار بیدھان سبھا کا الیکشن نہیں ہے یہ تیسرے مورچے کی کتنی گنجائز ہے کتنا واقعی ہے اور ڈیڑھ سال دو سال موڈی کے راج کرنے کے بعد واقعی کیا موڈی جی کا یا انڈیا کا گراف گرا ہے کہ اس میں کوئی جان آئی ہے یہ بہت سارے فیصلے ہونے ہیں اس لیے بیہار کا الیکشن صرف بیہار کا الیکشن نہیں ہے وہ بھاوی دو جار انیس اور اس کے بعد کی راجنیت کا سنگیت بھی دے گا بلکل بہت سارے فیصلے ہوں گے بیہار کا صرف چناؤ نہیں ہے بہت سارے چیزیں جگدیش اپاسنے جی جیسا کی رام کے پال جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر طور پر اس میں تھرڈ فرنٹ جو ہے اس کے بارے میں صاف ہوگا کہ وہ اس کی پراسنگیتہ دیش کی راجنیتی میں کتنی آگر میں اس گٹ بندن کی جو مہا گٹ بندن کی بات کہیں اس میں فیلحال تو لالو یادہوں نے زہر پی لیا ہے اور نتیش کمار فیلال بھجنگ اسے لپٹ گئے ہیں لیکن کل میں لاکر اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واسطہ میں جو ہے یہ جو مہا گڑ جوڑ ہوا یہ سروائیو کر پائے گا اس کے سروائیول کی لڑائی ہے دیکھیں ابھی جو ریپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ لالو یادہوں اپنا پرچار کر رہے ہیں ان کی پارٹی اپنا پرچار کر رہی ہے اور جدہ یو اپنا پرچار کر رہی ہے لیکن ان سب سے اوپر اصل بات یہ ہے کیا یہ چناؤ لالو پرساد یادہوں کے راجنیتک بھوشش کو تائے کرنے والے چناؤں ہوں گے کیونکہ لالو پرساد یادہوں کا اپنے ووٹ بینک پر جس طرح کا نیانترن رکھا ہے یعنی دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤں میں بھی جدہ یو سے ادھک ووٹ پرطیشت ان کو ملا ہے سیٹے بھلے ان کو کم مل تو یہ چناؤ تائے کرے گا کیا لالو پرساد یادہوں بیہار کی راجنیتی میں آج بھی پراسنگیخ ہے کیا وہ اپنی اپیل اپنے ووٹ بینک پر بنا کے رکھتے ہیں یا بیہار کا یوہ مطداتہ ان کو خارج کر چکا ہے یہ بہت بڑا سوال ہوگا اور جو تیسری شکتی کی بات رامکرپال جی نے کی ہے نشیتی تیسری شکتی کو اگر اُبھرنے سے روکنا ہے بھاجپا یا ڈی اے کو تو بیہار اس کے لیے سب سے بڑی رنبھومی ہے بیہار اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کیونکہ بیہار ویدھان سبا میں اگر ڈی اے بہومت اپنا لے آتا ہے تو وہ جو پوٹینشل جس پوٹینشل تھرٹ کی بات ڈی اے کو کر رہے ہیں رام کپال جی جس میں آپ کل کو ارون کیجری وال کی آم آدمی پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے تو یہ سارا روک جائے گا اور ڈی اے کے شاسنکال پر کیندر میں ایک سال سے ادھک شاسنکال ہے جس پر عام طور پر دیش میں ایک طرح کی بڑے سارے سوال ہے لیکن بیہار کے حساب سے بار بار کہ رہے سوال یہ ہے کیا بیہار پیسے جانا چاہے گا یا اس بار وکاس کے راستے پر آگے بڑھنے کے لئے بیہار پیسنا لے گا اس پر نظر ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے بیہار پر ہی پالٹ کر دیکھتے ہیں ایک نظر ڈالتے آزادی کے بیہار کا سیاسی سفر ہے وہ دراصل سفر کیسا تھے نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں دیش کی نگاہیں بیہار پر ٹکی ہوئی ہیں وہ اس لیے کیونکہ نومبر میں بیہار ایک پر پھر اپنی سرکار چنے گا چناؤی گتیبیدیاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں فیضا میں چناؤی سیاست کی مہک محسوس کی جا رہی ہے کوئی سے مدر آف الیکشن کہہ رہا ہے تو کوئی آنے والے چناؤ کو نیا رائنیتک مانک گڑھنے والا بتا رہا ہے سن 1952 سے اب تک بیہار نے 33 سرکاروں اور 23 ہوئے چناؤں میں کانگریس نے جیت درج کی لیکن ہر چناؤں میں کانگریس لگتار کمزور ہوتی گئی 1963 میں پہلی بار غیر کانگریسی سرکار بیہار میں بنی اور اس سرکار کے مخیمنطری کے طور پہ مہمائیہ پرساد سنہ نے شپک لی اس سرکار میں سوشلسٹ پارٹی اور ایک بار پھر کانگریس کی سرکار بن گئی نائک مخیمنطری بھولا پاسوان شاستری بنے یہ رہنیتک ساماج طور پر ایک مثال بنی بھولا پاسوان شاستری دیش کے پہلے دلیت مخیمنطری بن کر ایک نیا اتحاس رچ دیا 1972 میں ایک بار پھر کانگریس ستھا میں آئی اور پہلے کدار پانڈے اور بعد میں عبدال گفار کو بطور مخیمنطری شاتروں کے آندولن کو جھیل نہ پڑا اور بعد میں اپنے پد سہا دھونا بھی پڑا یہ وہ دور تھا جب جی پی بھی بیہار کے زمین پر شاتر آندولن کے سمرتھن میں اترے اور ان کے بعد ہوئی راجنیتک اُتھل پتھل کی وجہ سے جیل بھیجے گئے اور دیش کے ساتھ بیہار نے بھی امرجنسی کو جھیرا اس کے بعد 1987 میں ہوئے چناؤں میں کانگریس کو موہ کی کھانی پڑی اور جنتہ پارٹی کی سرکار بنی جنن نائے کہ جانے والے کارپوری تھاکور بیہار کے مخیمتری بنے لیکن 1980 میں کانگریس دوبارہ ستھا میں آگئی اور اگلے دس سالوں تک بیہار کی ستھا پر قابج رہی اس دور میں آلہ کمان کے نردیش پر بیہار کے مخیمتری بدلتے رہے اور دس سالوں میں بیہار نے پانچ مخیمتری دیکھ لیکن 1990 کے چناؤں کے بعد سارے سمی کرن دھوست ہو گئے ایک بار پھر سماج وادیوں کی سرکار بنی منڈل کے رت پر سوار ہو کر ستہ تر کے آندولن کے اگوہ بیہار کے رہنمہ بنے شروعات میں انہیں بھاچوار اور کمیونیسٹ پارٹیوں کا بھی سمرتھن پرابط تھا تب بیہار کس طرح کا جاندیش دے رہا ہے اور کس طرح کا مانگ سیٹ کرتا ہے ویڈو ریپورٹ ڈیڈی نیوز بیہار کا سیاسی اتحاس تھا اور اس بار بیہار کا جاندیش کیا رہے گا اس پر سب پورے دیش کے نگائیں لگی رہیں گی خاص بات ہے بہت سے راجنیتی کی مانتے ہیں دراصل بیہار راجنیتی کی پریوگ شالہ رہی ہے اس بار کیا پریوگ بیار کی جنتہ کرتی باقی سب لوگ یہ جاننا ضروری ہے آخر بیہار کیوں اس پریوگ شالہ کے طور پر جانا جاتی ہے جس جو مول بھوت بات بیہار سے جڑی ہوئی اس سے آپ کو روگر کراتے ہیں میں اگر ہم دیکھیں تو کس پرکار سے آرکشن کی ویوستہ کی گئی ہے تو مدداتا اس میں پریش مدداتا کے گر بات کی جائے تو لگ بھگ سالے تین کرون مدداتا ہیں جو پورے مددان پرشت کا لگو پچاس فیزدی سے کس زیادہ ہیں اور اگر محلاؤں کے لحاظ سے بات کی جائے تو محلائیں جنگی ہم آدھی آوادی کے طور پر جانتے ہیں وہ بھی تین کرون گیارہ لاکھ مدداتا بیہار میں ہیں اور یہ اپنے آپ میں وہ آقلہ ہے جو بہت سمجھنے اور جاننے کے لحاظ سے ضروری ہے کیونکہ بیہار میں محلائیں بڑی سنکھیا میں بہار نکل کے آتی ہیں لیکن ان کا جو مت پتشت ہے وہ اپکشا کرت پورشوں کے مقابلے کم ہے اور ان مدداتا کے لحاظ سے بات کی جائے تو دو ہزار اکسو انیاسی مدداتا اس لسٹ میں بھی آتے تو کل بلا کے سالے چھے کرون مدداتا کی ہم بات کر رہے ہیں جو بیہار ورگ سوا یہ جاننا بہت ضروری ہے 18 سال یعنی وہ ووٹر جو پہلی بار ووٹ کریں وہ لگ بگ 3 فیزدی کے آس پاس ہیں 20 سے 29 سال یہ لگ 31 فیزدی کے آس پاس ہے اور اگر 30 سے 49 فیزدی کے عمر کے لیے دیش میں لنگان پات کی بات کی جائے تو دیش کا لنگان پات 943 ہے اور ہم بیہار کے ساپکش میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر بیہار میں یعنی راج بیہار میں جو لنگان پات ہے وہ ایک ہزار پورشوں کے مقابلے محض 918 ہے یہ بات ہم اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ جب ہم الیکٹورل رول کے آدھار پہ لنگان پات جاننے کوشش کریں گے تو یہاں پہ بیہار کے پردشن اور کم نظر آتا ہے اور یہ 2010 کی ویدھان سوا کی دلی استیتی تھی جہاں پہ جی ڈیو کو ایک سو پندرہ سیٹے ملی تھی بھاچ پہ اس کی صحیح ہوگی دونوں لوگ ملکی لڑا تھی جن کو ایک نوے سیٹے تھی رجی ڈی کو بائیس کانگریس کو چار لجی پی کو تیر نردلی کو چھے اور ان کے خاتے میں دو سیٹے آئی تھی 2010 کے ویدھان سوا چناؤو کی دلی استیتی کو ہم اس وقت سکرین پہ کچھ اور بھی تصویر ہم آپ دکھانے کی کوشش کریں آقلوں کی نظر سے آخر کس طریقے سے بیہار میں چیزیں جاننا سمجھنا بہت ضرور نہیں ووٹ فی سیدی کی اگر ہم بات کریں تو 2010 کا جو ویدھان سوا جناؤ پورے چالیس سیٹوں کے لیاز سے بی جی بی کے خاتے میں 22 سیٹیں آئی تھی اس کے علاوہ جو لوچپا ہے وہ جو کی راملاس پاسوان کی پارٹی جو انڈی اے خاتے میں چھ سیٹیں آئی تھی رالو سپا جو اپندر کشوا کی پارٹی ان کے خاتے میں تین آئی تھی اور کانگریس محض دو سیٹوں پہ سمٹ گئی تھی اور بیہار کے بڑے شہطری شطرپ کہلانے والے آر جی بی دو سیٹوں پہ سمٹ گئی اس کے لابہ جی دی او بی محض دو سیٹوں پہ جبکہ ان کی راجی سرکار تھی دو سیٹوں پہ سمٹ کے رہے گئے تو یہ ملی تھی ljp کو اس کے ساتھ ملا کے بات کی جا تو اچھا انہوں دکھائے تھا اور rjd جو تھی 32 سمٹ گئی تھی اور جی ڈی اٹھارہ پہ سمٹ گئی تو کل ملا کے ڈی اور یہ جو ہے اپنے مہت پر آقلوں کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں تو اشوک جن چیزوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے جو آج کی زمینی سچائی ہے جو پیچھے سے راجنیتک پریوکش شالہ کے طور پر بیہار کو جانا جاتا رہا ہے وہاں سے پر کھڑے کی جا رہے ہیں لیکن پہلے جاننا یہ ضروری ہوگا کہ دراصل لوگوں کے مددے کیا ہیں اور ان چناؤں میں جو نیتا ہیں وہ کیا مددے اٹھا رہے ہیں اور وہ چناؤں کے لئے کیا مددے کیا زمینی حقیقت تیار کر رہے ہیں اس سے پہلے میں رام قیپال جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اگر کل ملا کر ہم یہ جو مددان کا پرتیشت دیکھ رہے تھے تو ایک بڑا دلچسپہ آکڑا ہے کہ 20-29 سال کا جو ووٹر ہے وہ 31 پرتیشت ووٹر ہے اور یہ ایک ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ مددات ہے جو پورے دیش کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا اور اس کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بیہار کو آگے بڑھنے کی ضرور ہوتا ہے دیش کے سب سے ریلیونٹ آنکڑا یہ ہے کہ 35 اور 40 کا جو عیز ہے یہ تک پہنچتے پہنچتے یعنی 40 اور 29 سال سے کم عمر کا مددات قریب قریب 67 68 پرسنٹ ہے اب یہ جیسے ہم لوگ ابھی بھی کہتے ہیں پوروس اتنا مہلائیں اتنا وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ یوہ مددات کتنا ہے اور یورج جو دیش کا ہے وہ 68 70 پرسنٹ کے قریب قریب ہے تو یہ جو یوہ مددات ہے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس عطیت صرف اس کے جیون میں 10 پرسنٹ ہے باقی جو بھی ہے اس کا برتبان ہے اور بھوش ہے اس لئے اوٹنگ بیٹرن میں جب ہم ایک پریوار اور ایک پورو سستری کرتے ہیں اس میں ایک فرق ہمیسے آتا ہے پہلے بیدھان سبھا کا الیکسن صرف راجی کے لیے کیا جاتا تھا لیکن یہ جو یو ہے یہ اب صرف راجی کوٹ نہیں دیتا دوبائی اور آگے سنگھائی دیکھتا ہے آپ یوں سمجھ لیں بڑا فرق آ رہا ہے یہ کہیں پریوار میں جروری نہیں ہے کہ سارا پریوار کسی ایک پارٹی کوٹ دے رہا ہو دلی میں دیکھ لیں سب جگہ تو مہت پون دیکھیں جو بات آپ نے کہی تھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بیہار میں آج کی تاریخ میں اس اوٹ بینک سے جو اتنا بڑا پاور ہاؤس ہے اس سے کون اپنے کو کر پا رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے 2014 میں موڈی جی کی یہی ایک وشترستہ تھی کہ وہ اس اوٹ بینک سے بہت آسانی سے پر یہ ٹویٹر فیس بوک آج کا سماج یہ وہی کرتا ہے باقی جو اس کے اوپر 20 یا 30 پرسنٹ پاپلیشن ہے اس کا کانٹرڈکشن ابھی بھی اس تیٹ کائپٹل ہے اس کا نہیں ہے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے سیدھی ایک بات ہے اس سے کون اپنے میٹنگیں بلا کے اس کو کبھی سفلتہ نہیں ملی ہے چاہے آپ سرو سے آج 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 تک دیکھ لیں اندرہ جی نے اندرہ جی نے جنڈا سیٹ کیا تھا گریبی ہٹائے پر سکی سماپتی اور بینکوں کا راست رہی جنت جنت ان کے ساتھ ہو گئی بیہار میں ایجنڈا کون سیٹ کر رہا یہ بڑا جان ضرور یہ میں سیدھے ہمارے سموضہ شیلنج اگر ایجنڈے کی بات کرے تو وکاس کی ایک ایک ایجنڈا سیٹ کریں گے پارٹیاں کہہ رہی ہیں وکاس ایجنڈا بنانے کی لیکن پھر بہت بار ایسا لگتا ہے بیہار میں جاتی واد یا دوسرے فیکٹر ہوئی ہو جاتے کیا بیہار میں بکاس ایجنڈا بن رہا کیا دیکھیں ابھی یہ کہنا بہت جلدباجی ہوگی چونکہ جو ساماجک سمجھ کرانا ہے اس کا بہت دھیان یہاں کے راجنیت دل رکھ رہے ہیں جو چناؤ کے میدان میں سارے جو اپنے رنیت کو دیکھ رہے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ بکاس کو ایجنڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب پٹنا آئے تھے بی جی پی ادھک شاہ وہاں ایک ہندی دینے کے کرکے میں انہوں نے سافت طور پر کہا کہ راج کے بیدان سبھے چناؤو کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے اور وہ مددہ بیہار کے بکاس کا ہونا چاہیے تو ایک طرح سے بی جی پی نے کوشش کی ہے کہ مددہ بنا چناؤ لڑا جائے اس طرح سے دیکھیں تو جو بی جی پی کے جی ڈیو اور آر جی ڈی انہوں نے بھی بکاس کو لے کر اپنے دعوے کی ہیں اور اپنے طرح سے بات رکھئے یہ ضرور ہے کہ مددہ بنانے کی بات ضرور کہی جا رہی ہے اور اسے سامنے رکھا جا رہا ہے فیلحال کی جنتہ بکاس کے مددہ کو آگے کر چناؤ لڑے لیکن دکھت یہ ہے کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ بہت شروعاتی سمجھ ہے آگے بات کر رہے میں آپ سی سوال جان چاہتا ہوں کیا کیونکہ نتیش کمار اپنے آپ کو وکاس پوروش کے روپ میں پروجیکٹ کرتے رہے سشاسن بابو کے روپ میں پروجیکٹ کرتے رہے تو بی جی پی بکاس کی بات ہے سڑکے نتیش کمار اور بھارتی جنت پارٹی کا جو گٹ بندن ہوا تھا اس دور کی دیوئی ہیں لیکن اب جو 2013 کے بعد سے جو گٹ بندن میں ٹوٹ آئی ہے اور اس ٹوٹ کے بعد بھیکاس ایجنڈا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ویکاس ایجنڈا ہے اور دیڑ دیڑ دو سال کے بعد جب چناؤ ہوگا تو یہ ویکاس ایجنڈا رہے گا لیکن اس بیچ میں جب جی ڈی ایجنڈی کے ساتھ گٹ بندن کیا نتیش کمار نے جیسے لالو پرسات یادو کا ہاتھ تھاما اس کے بعد ایک بار پھر جنگل راج بنام ویکاس ہوگیا اور اس سمیں ویکاس کی جو پوری پری بھاشا ہے جو روڈ ماب ہے وہ کچھ حد لکھ بھارتی جنت پارٹی کے خیمے میں جاتا ہے اس گٹ بندن کے ساتھ اب لوگ ویکاس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ چناؤں میں بھی ہم نے دیکھ بار 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 ساتھ سال میں ہوا ویکاس ڈھائی سال میں بنت دار لیکن جنت کے لوگ اٹھاتے رہے اور پیکج جب گوچھت کیا تب کیا کچھ ہوا تے اس کو جل سنتے میرے بھائی و بہنو میں آج مہاد کرتا ہوں دلی سرکار سوال لگ کروڑ روپیہ کا پیکج دے گی سوال لگ کروڑ روپیہ بیہار کا بھاگ یا بدلن لے کے لیے سوال لگ کروڑ روپیہ میرے بھائی و بہنو تو ایک طرح سے ٹرم کارڈ تھا جو کی پردان منتری نریندر موڈی نے چلا سوال لگ کروڑ کا پیکج دیا بیہار کو اس کے علاوہ چالیس ہزار کروڑ روپیہ کی اور یا جو جنائی تھی کل ملا کر ایک لاک پین سٹھ ہزار کروڑ کا بیہار کے لیے ایک پیکج کا سٹھ ہزار کروڑ جیسے لگتا کسی جن کی بولی لگتی بولی لگا رہے تھے بیہار کی بولی لگا رہے تھے تو یہ تو بات نیتاؤں کی ہوئی نیتا اپنی بات کہتے ہیں لیکن دراصل اگر جنتا کی بات کہیں تو جنتا کے نظر سے جنتا کے نگا سے اگر دیکھیں تو اور اس کے بات ہم لوگ مسلمان کنٹری کو کیا کرتے ہیں پر لگ کے بھی ہم لوگ کے پاس نوکری نہیں ہو پاتی اور ہم لوگ کے گاہ میں کوئی چیز کی ساتھ ندھن بھی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے پڑھائی لڑکی مسلمان لڑکی یوگ پہ اچھا سکی ہم بچہ سکے اپنے آپ دل ہو کہ ہم اردو سے آگے بڑھے اور ہندی بھی پڑھے پورے بیہار میں لائن آرڈر کی بہت بڑی سمسیا ہے بیرودگاری کا عالم ہے لوگ کو جوب ڈھونڈ کے لیے بیہار کے باہر جانا پڑتا ہے اور پچھلے پچیس برسوں میں سرکار نے ایسا کوئی کارے نہیں کیا ہے جس سے لوگ کو روزگار مل سکے بیرودگاری بھوک بھے بھرسٹا چار پولیس کے طرف سے جو اپرادیوں کے پرتی نرمی بڑھتی جاتی ہے سب سے جتل سمسیا ہے سرکار ایسا ہو گریب جنتا کو دیکھ آگے برہاوے بچے لوگ پرہانی کا رہاد دے بجلی آتی ہے کٹ جاتی ہے سو سے پہلے اور کہیں کہیں اسے جگہ روڈ ہے جس نہر کی نار بڑی بیہا کے پاس روڈ ہے گیس جنسی ہے تو بیہار کو بجلی چاہیے سڑک چاہیے بیہار کو وکاس چاہیے اور ساتھ بیوستہ دراصل کیا ہے ایسی چیزیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی گلی محلے تک وکاس آئے چاہیے وہ سڑکوں کے مادیہم سے آئے بجلی کے خموں کے مادیہم سے تاروں سے بجلی نکل کے آئے وہ بھی چیز ہے وکاس ایک بڑا مددہ اور کون سے مہتپون مددہ ہے کانون ویوستہ کیونکہ لگاتار جب ہمارے دیکھنے کو ملی ہے روزگار کو لے کے آج بھی سمسیہ برکرو کافی حد تک برقرار ہے تو زائد سی بات ہے روزگار اس وار کے بیہار چناؤں میں ایک بڑا مددہ ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سکشہ صرف سکشہ اپلبد قرار آئے نہیں بلکہ ایک وڑے ورگ میں سکشہ کے اسطر سرکار نے چلائی لیکن انتیم پنگٹ میں کھڑے ہوئے وقت تک سواست سکشہ بکاس اور یہ ساری چیزیں پہنچ پاتی یہ شاید ہونا سکا تب ہی جا کے اس وار کے بیہار کا جو بیہار کا جو بدان سوا شناؤ ہو ہے اس میں بھی یہ مددہ بنا ہوا ہے لیکن مہتپور چیز جس کا ذکر ہم لگاتار کر رہے تھے آخر کانون ویوستہ کو لے کے کس پرکار کی تصویر بیہار سے نکل کے آتی ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ کانون ویوستہ کے لحاظ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کس طریقے سے وہاں پہ ورطمان کے آقلے ابھی بنے ہوئے اگر آپ بیہار میں دوہزار پانچ میں ہتیا کے آقلے دیکھیں تو تین ہزار چار سو تئیس تھے جو کی دوہزار تیرہ میں بڑھ کے تین ہزار چار سو اک تالیس ہو گئے ہیں یہ بیہار پولیس کے خود کے اپنے آقلے ہیں جو کانون ویوستہ کی اس رہے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اکر کس طریقے سے مہیلاؤں کے خلاف بھی اپراد کی بلات کار کے معاملے میں بڑھ دی جا رہی ہے اس کے اور آقلے دکھاتے ہیں دکیتی دکیتی کے معاملے میں نتیش سرکار کم سکم توڑی زراحت لے سکتی کیونکہ دوہزار پانچ جب انہوں نے کمان سمالی تھی تو دوہزار تین سو انیاسی معاملے تھے جو کی گھٹ کے ایک ہزار پانچ سو اکیس رہ گئے ہیں لیکن اگلی تصویر شاید کچھ اور بیان کرتی کیونکہ بیہار جس پرمپرہ گچ جنگل راج جس جوڑ دیا گیا تھا بیہار کو دوہزار پانچ میں بائیس سو چھ بیس معاملے تھے جو دوہزار تیرہ میں دگنے سے زیادہ سالے پانچ ہزار سے زیادہ ہوگا یہ خود بیہار پولیس کے اپنے آقلے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ دگنے سے برابر ہو گئے چار ہزار چھ ستر لگوگی آنکھڑے پہنچ گئے ہیں تو کل ملاکھے کہہ سکتے ہیں کہ law and order کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو تصویر بہت کچھ ایسی چیزیں بیا کرتی ہے کہ بیتے سمجھ سے لکھے ابھی تک چیزیں بدستور قائم ہے کئی معاملوں میں بڑھتی رہی آشوک پہلے مہیلاؤں سے پوچھنا چاہیے کی کیا مہیلائیں رات ہونے پر سورج ڈھلنے کے بعد گھر سے نکلنے میں خود کو سرکشت محسوس کرتی ہیں آپ بات پوچھ سمجھ کس طرح سے اپراد بڑھا ہے اور مہیلائیں مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں پڑھنے نکلتی ہیں کام کاجی بھی ہیں باہر تمام کاموں کے لئے نکلتی ہیں ان کے لئے سرکشہ ویوستہ سب سے زیادہ مہتوپون مددہ ہوگا جب وہ ووٹ کرنے جائیں گے اور ان کے ذہن میں بھی یہ رہے گا جہاں بلکل ان کے ذہن میں ضرور رہے گا کانون بیوستہ کا مسئلہ ایسی لئے پردھان منتری ناریدن مہدی جب اپنی چناؤی سبھائی کرنے گئے تو گولیوں سے بھون دیا گیا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پتر نے ہوا ان کے ناپ کے نیچے ہوا بھائیو بھینو یہ جنگل راج کی شروعات ہے کی نہیں ہے یہ جنگل راج کی شروعات ہے کی نہیں ہے اور اس کے کارن یہ جنگل راج پارٹ ہوا رہا ہے جنگل راج پلک جیل کا انگل جوڑ رہا ہے جنگل راج پلک جہر اگل لے کا اوسر کھڑا کیا جا رہا ہے اس سمیہ میرے بھائی بہنو ایک طرف روجانہ جنگل راج کا دار اور دوسری طرف جن کتا کا دمان اور اکیڑن تو جنگل راج کا مددہ پردھان منتری اٹھا رہے ہیں اپنی سباؤ میں جگدیج جی سشاسن بابو کے راج میں جنگل راج کا مددہ اٹھانا کس حد تک بی جی پی کی رنڈیتی کارگر ساویت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو دارن یہی ہے کہ نتیش کمار اپنی سرکار کا جب انہوں نے ریپورٹ کارڈ جاری کیا جس دن وہ جاری کر رہے تھے اسی دن پٹنا کی سڑکوں پر راج دک کے کارے کرتا لاتھی ڈنڈے لے کر ٹرافک کو استویستہ کر رہے تھے تو اسی سے پتا لگتا ہے اور یہ جو باج لگ انبھاؤ کر رہے ہیں اور بیہار میں ایک سامانی دھارنہ یہ بنی ہے کہ لالو پرساد یادو کے ساتھ نتیش کمار کا یہ جو گھڑ میں وہ پھر سے اگر بڑھتی ہے بڑھے ہوئے آکڑے اس کے دکھائی دیتے ہیں تو یہ بہت ڈر کی بات ہے اور بیہار میں لوگ ترقی چاہتے ہیں بیہار کا یود بھی ترقی چاہتا ہے اب ٹم ٹم میں گھومیں گے تو ٹویٹر کے ساتھ کنیک کرتے یہ بات ٹھیک بات ہے مشکل یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے اب ہی جو نتیش کمار نے اپنی سرکار کی شروعات جو کی ہے وہ بھاجپا کے ساتھ کی ہے آپ کو یہ نتیش کمار کی سرکار کے دوسرے دور کی بات کرنی چاہیے پہلا دور وہی ہے جس میں زیادہ سمئے ان کی سرکار نے بھاجپا کے ساتھ بٹایا ہے اور اس دور کے آکڑے جو اپنی ریپورٹ کارڈ میں انہوں نے اس کا ذکر بھی تک نہیں کیا کہ انڈی کی سرکار کے زمانے کے آکڑے انہوں نے لالو پرساد یادہ اور کانگریس کے راج کا بڑا علوچ نہ کی لیکن نہیں آکڑا نہیں لیکن اگر ساکھ شرطہ کے لحاظ سے بات کی جائے تو دیش کا آوسط ہے وہ گرامیل شیطروں میں 67 فیزدی کے آسپاس ہے جبکہ شہری علاقوں میں 84 فیزدی کے آدھار پہ 43 پرتی ہزار پہ ہے جو کہ اگر ہم راستی آسط سے دیکھیں تو وہاں پہ بھی بہار پیش نظر آتا ہے تو کل ملاکہ یہ بہت نیچے آج بھی رہتے تمام پریباش بدلتی رہیں تمام چیزیں بدلتی رہیں لیکن موٹے طور پہ بہار میں گریوی کے نیچے جیون یا پن کرنے والے لوگوں کا آقڑہ بدستور لگوہ کسی پرکار سے بنا رہتا ہے اس کے علاوہ اگر بھومی ہین پریواروں کی بات کریں ایسے لوگ جن کے پاس کوئی بھی زمین نہیں وہ لگوک 65 فیصدی ہیں تمام راجعوں کے مقابلے آرستی عوصد کے مقابلے بیہار اس معاملے میں کافی پیچھے نظر آتا 65 فیصدی لوگ ایسے ہیں جن پر بھومی نہیں شوچالہ یکت گھروں کے بات کی جائے تو بیس بیس فیصدی کے پاس بیہار کے پاس ایسے بیس فیصدی گھر ہیں جن میں شہری گرامیل سارے ملا لیے جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ گرامیل علاقوں میں بیہار میں ہے جبکی راستی عوسط میں جو پرتیوکتی آئے ہے وہ کافی زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اپنے آپ میں وکاس در کے ہیں جہاں پہ بیہار پیچھے کھڑا ہے جی ڈی پی جو کی ایک مک پیمانہ ہوتا ہے کسی ویراج جی کا دیش کا یا جگہ کا وکاس کے ناپنے کو لحاظ سے وہاں پہ آج بیہار پیچھے جاتا نظر آ آرہا ہے آریند آپ نے جو آنکڑے بتائے وہاں کی چونکانے والے جی ڈی پی کے در میں بیہار پیچھے جا رہا رام کرپال جی 34 فیزدی لوگ غریبی ریکھا کے نیچے ہیں 62 65 فیزدی لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے 20 پتیشت لوگوں کے گھروں میں صرف سوچالے بیہار کے آنکڑے جو بتا رہے ہیں اور کب 50 پتیشت سے زیادہ یعنی قریب قریب 58 فیزدی لوگوں کے پاس پکا مکان نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر نتیش گمار یہ کہتے ہیں بھئی بیہار میں ہم نے بہت وقاس کر دیا اور تو کیا لگتا ہے کہ دعوے میں دم تو نہیں در سال دیکھ ایسوک جی ایک بات میں بتا دوں کہ جیسا ابھی ہم تمام آکڑے دے رہے ہیں بھئی ایک بات کہہ دوں کہ بیہار کوئی اپواد نہیں ہے بیہار بھی جو ہندی بھاشی راج جن کو کبھی بیجمان بیمار کہا جاتا تھا کاؤ بیل کہا جاتا ہے میں مانتا ہوں کہ اوستن ان سے تھوڑا پچھڑا ہو سکتا ہے لیکن کوئی بہت ایسا نہیں ہے کہ بیہار ایک دم کہیں باقی کسی بھی اتر پردیش یا جھار خند ان سے بہت الگ ہو ایسا نہیں ہے میں آکڑے بھی اگر آپ دیکھیں کی دھیان سے تو اس میں دو تین پرسنٹ کا یہ سکھا کاؤ ست ہے تو بہت زیادہ گیپ نہیں ہے لیکن میں اتنا ہے کہ اتر پردیش میں راجنیتی ہمیں پتا ہے مائیواتی کی راجنیتی کہیں سے وکاس کی راجنیتی ہے نہیں لیکن بیہار میں پرٹیکول وکاس کی راجنیتی بیہار بیدھان سوا چناؤ کو دیکھئے دو ہجار چودہ کے ہم بہت پرانے اتحاس پر جا رہے میں سمپل کہتا ہوں کہ نرند رموڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد ہندوستان میں پانچ بیدھان سبھاؤوں کے چناؤ ہو چکے ہیں بیہار چھٹا ہے اس پانچ بیدھان سبھاؤوں میں چار میں کسی طرح سے بی جے پی کی ہی ستہ ہے اور یہ چاروں راج جو راج ہیں بی جے پی ہاری ہے جہاں پہ اس کا کنڈیڈیٹ گوشت تھا وہ ڈل لی ہے باقی آپ دیکھ لیں بیہار بیدھان سبھاؤ چھٹا ہوگا سوال اس بات کہ بیہار کیا واقعی بیہار راج ایک دم اتنا الگ ہے کہ جس کی تلنہ حریانہ سے مہار سے جھار کھنٹ سے نہیں میں ایک بات پر آتا ہوں دیکھ میرا یہ کہنا ہے کہ پیٹرن قریب ہوئی ہے پچھڑا ہوا ہے بہت ساری بات ہیں اس لئے تو بکاس کا مددہ اٹھا رہا ہے بلکل اس لئے ایک منٹ مجھے اور اس لئے ایک بات پر ہم ابھی تک نہیں آئے ہیں آپ دیکھئے کہ ڈی بکاس کا مددہ اٹھا رہا ہے اور جو لوگ بکاس کی بات کل تک کرتے تھے وہ اب چھتری اسمیتہ کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے چھتری اسمیتہ کی جہاں جاتی اسمیتہ اب تک تھی اب وہ چھتری اسمیتہ پتر آئے ہیں ان کا ایجنڈا چھتری ہو گیا ہے میں پھر اس بات بڑا دلچسپ ہے چیلنڈر یہ جو بدلاؤ جو دراصل رام بیپال جی نے بہت مہت بندو کی طرف اسمیتہ کی جو لوگ کل تک بکاس کی بات کر رہے یہ جو چینج ہے اس کا اگر لوگوں کی بات کر رہے لوگ کس نظرے سے دیکھ رہے ہیں اس پریورتن کو دراصل بکاس چاہیے یا پھر شیتری اسمیتہ دیکھیں لوگوں پہ نظر میں ایک بات بلکل صاف ہے جو بکاس کی چاہت ہے وہ بلکل دکھائی دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ راجنیت دلو پر دباؤ ہے کہ بکاس کی بات بکاس کی بات کرنا سبھی راجنیت دلو کے لیے ایک مجبوری سا بن گیا ہے اب صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ بہار اپنے دم پر بکاس کر سکتا ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے لیکن یہ جرور ہے کہ اس پیکیج کے اعلان کے بعد اس پشت طور پر یہ دیکھنے کو مل دل اس بات دباؤ محسوس کر رہے کہ یہ جن دلو سب سے اوپر رہنے والا ہے اس کے سنکت صاف طور پر راجنیت دلو کو ملنے لگے ہیں یہ جن دلو میں ریتو آپ سے ایک بہت دلچسپ سوال پوچھنا چاہوں گا اس لئے 2010 کے چناؤ میں یہ صاف طور پر ہے جس طرح سے مہیلاؤ نے نتیش کمار کے پکش میں اور ڈی اے کے پکش میں ووٹ کیا تھا اور اس میں نتیش کمار کی ایک سائیکل چلی تھی اور وہ سائیکل جو ہے ان کو آگے لے گئی تھی جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اور ہم لگاتار دیکھ کی تو وہ پورے بیہار میں گھومتا ہوئے آپ کو دکھائی دے جائیں گی لڑکیاں سائیکل پہ سکول جاتے ہوئے یہ دور وہ تھا جب نتیش کمار پورے طریقے سے راج میں وکاس کے لئے سوچ رہے تھے جس میں ودیوتی کرن پہ بہت سارا کام ہوا لڑکیوں کو سائیکل دی گئی تا کہ وہ سکول جا سکے دور تک جا سکے اور وہ آج بھی دکھائی سہی گھٹ بندن میں ٹوٹ آئی نتیش کمار کا پورا کونس سنٹریشن جو ایک طرح سے راج جی کو وکاس کے ایجنڈے سے کھسکا ہے اور جہاں تک مہلاؤں کی بات ہے تو مہلائیں نشتیت روپ سے چاہتی ہیں اشوک کی ان کے بھی کیونکہ دیکھیں اگر سواسط کی سوویدھائی نہیں ہے تو اس سے بھی مہلائیں پریشان ہوتی ہیں اگر شکشہ نہیں ہے تو بہت بڑا مددہ ہے کہ بچے کہاں شکشہ ہیں مجبوری میں شہر کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں تو مہلاؤں کے لیے بھی وہی سارے مددے وکاس کے ہیں جو تمام مہلاؤں بیہار کو رہا ہے کیا یہ جنر محسوس کر رہے کیونکہ آنکڑے جو ہم نے دیکھ ہے وہ واقعی بھائی ہے یہ دھارنا بیہار میں لگاتار بڑھ رہی ہے بیہار میں جو لوگ میڈیا کو میڈیا میں میڈیا میں کام کرتے ہیں جو گراؤن لیول پر ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوتی ہے تو ان کا بھی یہ آقلن ہے کہ جلب پرشاسن کی پکڑ کمزور ہوئی ہے کام رک گئے ہیں جو کام شروع ہوئے تھے بڑے جور شور کے ساتھ میں وہ کام رک گئے ہیں اور جب سے آر جیڈی کے ساتھ میں جیڈی ایو نے اپنا گڑ بندن بنایا ہے اس کے بعد سے تو یہ سارا جو وکاس جس نعرے پر نتیش آئے تھے ستہ میں سوشاسن کے نام پر یہ دونوں چیزیں کمپلیٹلی رک گئی ہیں اور اسی لیے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو گڑ بندن نتیش نے آر جیڈی کے ساتھ کیا ہے اگر یہ چلتا ہے آگے تو اس کی وجہ سے بیہار میں جنگل راج پارٹو آنا نشیت ہے لوگ اس کو ابھی انوبھاؤ کر رہے ہیں نتیش بابو جس ڈنگ سے اب اپنے جو دراصل جو پرشاسن پر کمزور پرکڑ ہوئی ہے ان کی اور جو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ سرکار کام نہیں کر رہی ہے تو اس کو چھپانے کے لیے پھر نیتاؤں کو بہت سارے بہانے کرنے پڑتے ہیں کئی ڈی ای نی ٹیسٹ کے بہانے کرنے پڑتے ہیں کئی اسمیتہ کی بات کرنی پڑتی ہے یہ سب بہانے باجی ہے دراصل نتیش کمار جس کو جس بات کو کل تک کھم ٹھوک کے چھاتی ٹھوک کے کہا کرتے تھے وکاس کی بات سوشاسن کی بات اب وہ بات نہیں کرتے ہیں اب وہ دوسری باتیں کرتے ہیں جو سامان یا طور پر چناوی راجنیتی میں کی جاتی ہے اس سے لگتا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے میرے پاس ہمیں بالکل نہیں لیکن بہت سنشیب میں شیلنگ میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی چناوی تاریخوں کا اعلان نہیں ہوا ہے اگر پولٹیکل پارٹیز میں دیکھیں تو کس طرح کی حلچل ابھی دکھائی دی رہی کیونکہ راجنیتک ماحول تو گرما گیا ہے حلچل کیا ہے پولٹیکل پارٹیز میں اس وقت دیکھیں آسوک سبھی راجنیتک دل ایک طرح سے کہیں تو جمینی تیاری کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی پریورتن رت نکال رہی ہے اور پریورتن جو یاترہ ہے وہ نکال رہی ہے اور جو پریورتن رائلی ہے اس کا انتیم چرن تو ابھی آگے چلے گا لیکن جو انتیم رائلی ہے پہلے چرن کی وہ جانتے ہیں کہ بھاگلپور میں ہونے والی ہے ایک ستمبر ایک ستمبر کو پردھان منتی نرند مودی رائلی کرنے والے ہیں اس میں اس کی تیاریوں میں بی جے پی جی جان سے جھوٹی ہوئے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیس اگست کو سوابمان رائلی ہے پٹنا میں مہا گٹ بندن کی تو ایسے میں ان دونوں رائلیوں کو ایک طرح سے سکتی پردرسن مانا جا رہا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ تلنا ہو سکتی ہے لہٰذا بی جے پی ہو وہ پوری طرح سے تیاریوں میں جھوٹی ہوئے جو ہے ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے الگ الگ جلے میں جا کے ایک طرح سے سمپرک کیا جا رہا ہے تو ابھی سمپرک پر زیادہ زور ہے اور اپنی اپنی بڑی سے بڑی ریالیاں کرنے کی ہورڈ لگی ہے بہت سنشیب میں میرے پاس ہمیں بلکل نہیں ہے رام کرپال جی صرف تیس سیکنڈ میں آپ سے کہ کل ملا کر یہ چناؤ کیا دیش کی راجنی تک دشا تیہ کریں گے کیا ایک بار پھر سے بیہار پریوگ شالہ بنے گا دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر اس چناؤں میں دو پریڈام ہو سکتے ہیں بی جے پی جیتی ہے بی جے پی ہارتی ہے آپ ایک بات جان لیں کہ اگر بی جے پی جیتی ہے تو تھرڈ فرنڈ کو کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا لیکن اگر بی جے پی ہار جاتی ہے تو بی جے پی کو دو ہزار سولہ اور دو ہزار سترہ میں بھی موقع آئیں گے تو سب سے بڑا اسٹیک جو اس سمیہ ہے وہ سو کالد تیسرا مورچہ اور یہ سب لوگ ان کا ازادہ اسٹیک پر ہے جس میں کانگریس پہلی بار ایک ڈولی کی کہار بن رہی ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈی اے برسس ریسٹ یہ جو ہو رہا ہے اگر بی جے پی جیتی ہے تو تو کوئی بات ہی نہیں لیکن میں کہتا ہوں پراجت ہونے کے بات بھی بی جے پی کے پاس موقع ہیں موقع رہیں گے کم بیک لیکن ان کے پاس موقع کچھ نہیں ملیں گے کیونکہ اتر پردیس میں لالو کے نام پہ اوٹ نہیں ملے گا نتیش کے نام پہ اوٹ نہیں ملے گا نہ بنگال میں ملے گا اسی لئے لالو یادہ ہو جو ہے وہ زہر پی گئے اور اسی لئے نتیش کمار جو ہے وہ بھوجنگ سے لپٹ گئے ہیں اس کیونکہ ان کا سب کچھ دعاو پر لگا ہے برحال آج بیہار کے اس مہا سنگرام میں اتنا ہی میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے رام کرپال جی اور جگدیش جی آپ کا جڑنے کے لئے اور اس کے علاوہ ہمارے دونوں سمباد داتا ریتو اور چیلنج میں سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آرین ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہیں آکڑوں کی انہوں نے بہت دلچسپ کہانی دکھائی اس کے لئے بھی شکریہ لیکن چلتے چلتے آپ کو شکریہ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کو لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہنا اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ کل سے یعنی کل شام ساڑھے چھے بجے سے ڈیڈی نیوز کی جو پیشکش آج جو شروع ہوئی ہے بیہار کا ماہ سنگرام وہ ہم آپ کو دکھائیں گا اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے جلا جلا بیہار یعنی بیہار کے ہر جلے سے بیہار کی ہر سیٹ سے جو تصویر ہے وہ ہم آپ کو لگاتار پہنچائیں گے لگاتار آپ کو بتائیں گے تو آپ کہیں مجھ جائے گا صرف اور صرف ڈیڈی نیوز کے ساتھ گلے رہے گا پہلال مجھے دیجئے اجازت ہمارے پوریڈن کو دیجئے اجازت نمازکار لگتا livestream ڈیڈی尽 موسیقی